موسیقی سلام المسی دوستو بہنوں اور بھائیوں آج ہم بات کریں گے شریعہ کی کیونکہ افغانستان میں شریعہ نافذ ہے اور بہت سارے لوگ اس بات کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ شریعہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور اسلامی سکالرز بار بار کہہ رہے ہیں کہ فائنلی امریکہ افغانستان سے دفعہ دور ہو گیا اور اب وہاں پہ شریعہ نافذ ہوگا شریعہ حدود اللہ ہے اللہ کی پنشمنٹ کیا ہے اور اللہ کی بتائیوی طریقے کیا ہیں شریعہ کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بہترین بک ہے جس کو انگلیش میں ریلائنس آف ٹرابلر کہتے ہیں یہ بک انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوئی بھی ہے یہ ویکی بیڈیا کا میں آپ کو سورس دکھا رہا ہوں لیکن یہ بک آپ کو ایمازون سے بھی مل سکتی ہے اگر آپ خریدنا چاہیں تو ریلائنس آف ٹرابلر کلاسیکل مینول آف اسلامی سیکرڈ لو واپس جلتے ہیں یہ بک شافی فک کی بک ہے شافی فک کی کتاب ہے بہت بڑی کتاب ہے شافی فک کی اس دنیا میں اس وقت ریلائنس آف ٹرابلر سے بہتر شریعہ مینول نہیں لکھا گیا اس سے بہتر شریعہ مینول نہیں لکھا گیا اچھا اس کتاب میں تقریبا بارہ سو اکاون پیجز ہیں یہ بارہ سو اکاون پیجز کی ایک کتاب ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے میرے پاس پیڈی ایف فارم میں موجود ہے بارہ سو اکاون صفحے ہیں اس کتاب کے اس کے صفحہ نمبر چھے سو دس کے اوپر سیکشن ہے او ون ٹو پوائنٹ تھری کا انگریزی میں ترجمہ نہیں کیا گیا باقی کتاب کا ترجمہ کر دیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ صرف اس سیکشن کا ترجمہ کیوں نہیں کیا گیا میرے ایک ایجپشن دوست ہے اس کا نام ہے اسامہ ڈکڈوک اس سے میں نے اس کتاب کے اس سیکشن کا او ون ٹو پوائنٹ تھری کا لفظ بائی لفظ ترجمہ پوچھا وہ کیا بتاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں میں لائیو ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کروں گا بہت سیکشن کرنے کی کوشش کروں گا میں لائیو ٹو پوائنٹ ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ یار بہت سارے لوگ ہیں جو اس کا ترجمہ پوچھ رہے ہیں کیا آپ اس کا ترجمہ کرنا پسند کریں گے بہت سیکشن کرنے کی کوشش کریں گے کوئی بھی کیونکہ کتاب مسلمانوں کے لئے لکھی گئی ہے تو یہاں بھی مسلمان نہیں ہیں لیکن کوئی بھی جو محمد کو مانتا ہے محمد کا فالور ہے وہ کوئی بھی کوئی بھی سچا مسلمان جو ہم بستری کرے ایک جانور کے ساتھ بہیمہ means animal and we can put it in the google translation and you see exactly what i'm talking about وہ کہتا ہے بہیمہ کا مطلب ہوتا ہے چانور اور آپ اسے google translation میں ڈال کے دیکھ بھی سکتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا بھی یہ ایک گتھا بھی ہو سکتا ہے بکری بھی ہو سکتا ہے گاہیں بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی جانور جس کے ساتھ مسلم بلیور سیکس پرفارم کرنا چاہے اور امرہ میت ایڈیڈ وومن ایڈیڈ وومن ایڈیڈ وومن اور او کا مطلب ہے اور ایک عورت امرہ میت means مریوی یا کوئی مردہ عورت کے ساتھ وہ مسلمان سیکس کرنا چاہے آہایہ اور آہایہ اور زندہ عورت بیمہ دون اپرش ایڈیڈ وومن ایڈیڈ وومن ایڈیڈ وومن ایڈیڈ وومن ایڈیڈ وومن اور آپ وہ مریوی عورت یا زندہ عورت کے ساتھ سامنے والے سراخ سے نہیں سیکس کرتے یعنی کہ پیچھے والے یعنی کہ مقد سیکس کرتے ہیں یعنی کہ اس ملاقات الیمین یعنی کہ اس سیڈ وومن سلیو کے ساتھ سیکس کرتے ہیں جس کو آپ پارشلی اون کرتے ہیں یعنی اس کا کچھ حصہ آپ کا ہے وہ کچھ حصہ آپ کا ہے کیا مطلب ہے آئیے سنیں that is part of her adam that is like you know 10 guys everybody tip was 100 bucks that's a thousand dollar and we go buy a lady okay 10 guys go buy a lady now I own 10% of the slave so I can have her once every 10 hours or once every 10 days whatever you know a day every 10 days because I own half a portion of her then I have the right to have sex with her or listen یعنی اس کا کچھ حصہ ان کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی دس بندے ہیں انہوں نے ایک سلیو عورت خرید دی ہے مل کے برابر برابر پیسے ڈال کے so basically ہر دسویں دن وہ آپ کی ہے تو آپ اس طرح کی سلیو جو کہ completely آپ کا نہیں ہے جو کہ جس سلیو میں آپ کا صرف حصہ ہے وہ دسویں دن صرف آپ کی ملکیت میں آئے گی اس کے ساتھ آپ سیکس کرتے ہیں یا وہ شخص ایسی عورت کے ساتھ سیکس کرتا ہے جو اس کی بہن ہے مگر وہ اس کو اون کرتا ہے بالکل سلیو کی طرح اس کا کیا مطلب ہے آئیے سنیں who he owns and let me explain to you Adam somebody bought my sister i hope i hope i'll be dead before this ever happened i literally i will kill myself before this happened and i go buy my sister from that somebody now my sister since i bought her with my money she is my slave i can have pet with my sister yes i own her اختهو المملوک ٱلہا اختہ المملوکہ ایک ایسی بہن آپ کی جو کہ کسی اور کی ملکیت میں تھی اب آپ نے اس کو واپس خرید لیا ہے چونکہ آپ نے اس کو خرید لیا ہے تو اسلامی شریعہ کے مطابق آپ اس کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی ملکیت میں ہے تو یہاں پہ وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ مسلمان اپنی بہن جو کہ اس کی ملکیت میں ہے اس کے ساتھ سیکس کرتا ہے اور میرے دوست اسامہ بتاتے ہیں کہ خدا معاف کرے اگر ایسا کوئی حالت آ جائے تو یہ اپنے آپ کو ہی مارز دیں گے اس حالت کو آنے سے پہلے پہلے اگر وہ شخص اپنی اس بہن سے سیکس کرے جو اس کی ملکیت میں ہے آگے دیکھتے ہیں یا وہ شخص اپنی اس بیوی کے ساتھ سیکس کرے جب وہ ہیز کے ایام میں ہے یعنی کہ خون آنے والے ایام میں ہے یا وہ اس کے مقد کے اندر سیکس کرے ایام میں ہے یا وہ اپنے ہاتھ سے شادی کرے لیکن یہاں پہ بات یہی ہی اور ہی ہے کہ وہ masturbate کرے یعنی کہ وہ اردو میں جسے کہتے ہیں نا مٹھ لگائے تو وہ ہسنا شروع ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس کی لفظی ترجمہ جو مسلمان لیتے ہیں اس کو لیا ہے You're killing me Adam کہہ رہا ہم مجھے جہاں نا مار رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کہ کیا ترجمہ کروا رہے ہیں مجھ سے یا وہ اپنے ہاتھ سے جو سیکرٹ یعنی کہ چھپاوا کام کرتا ہے یعنی کہ وہ مٹھ مار رہا ہے یا ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ سیکس کرتی ہے لحد علیہ ویعظر there is no judgment on him there is no crime he have committed ویعظر means you know we'll give him an executor تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے ایسا کچھ بھی کرنے پر کوئی جرم لاغو نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ شریعہ کی کتاب ہے شریعہ کا مطلب ہوتا ہے Islamic law Islamic law Islamic jurisprudence law کے مطابق اسی بات کو میں نے آپ بھائیوں کے لیے گوگل ٹرانسلیٹر میں ڈال کے رکھا ہوا ہے میں گوگل ٹرانسلیشن دکھا دیتا ہوں وہ اتنی اچھی تو نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اور ایسا شخص جو کسی جانور یا زندہ یا مردہ عورت فیما دون الفرج اس کے فرنٹ پیسج سے نہیں یعنی کہ اس کے یہ عورت کے اندامے نہانی مجھے نہیں بتا گیا کیا ہوتا لیکن بارال وہی یعنی کہ اس کے مکت سے فرنٹ سے نہیں پیچھے سے اس کے ساتھ جمع کریں یا ایک لونڈی جوان میں سے کچھ اس کی ملکیوت ہو یعنی کہ کچھ ایسی لونڈی جو اس کی پارشلی ملکیت میں ہو یعنی کہ کس چھتا اس کا ملکیت میں ہو یا اس کی بہن جو اس کی ملکیت میں ہو یا وہ بہن جس کو اس نے خریدہ ہوا ہو یا ہیز کے دوران عورتیں یا مکت کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کریں یعنی کہ سیکس کریں یا اپنے ہاتھ سے مشت زنی کریں واؤ that's a good word یعنی کہ ہاتھ سے مٹھ ماریں یا کوئی عورت کسی عورت کے پاس جائے یعنی کہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ کریں تو اس پہ اب یہاں تو اسی ترانسلیشن میں غلط تھی ہے لیکن پھر بھی اس پہ کوئی حد نہیں ہے اور اسے معاف کیا جاتا ہے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اور یہ سرف جو پی ڈی ایف میں دکھا رہا ہوں پی ڈی ایف نہیں ہے یہ اس پی ڈی ایف کا میرا پیچ بک کا کیمرے سے پکچر لے کے آپ لوگوں کے سامنے ہیں صفحہ نمبر 610 دنیا میں اس وقت اس سے بڑا شریعہ مینول نہیں ہے جائیں پورے انٹرنیٹ پر گوگل کریں آپ کو بدلے گا جیسے ہی آپ شریعہ مینول کا ورڈ لکھیں گے اسلامک شریعہ مینول کا سب سے پہلے آپ کو یہ کتاب ملے گی اس سے بڑی کتاب شریعہ کی اسلامک شریعہ اسلامک لاو کی کوئی کتاب نہیں ہے یہ جتنے بھی مسلمان ساتھی دوست بہن بھائی شریعہ کو مسلمانوں کی کنٹریز میں امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ اسلامک شریعہ ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ جو اسلام جو کہ عورت کو گھر میں رکھنے کی بات کرتا ہے یہ جو اسلام بات کرتا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے اور یہ پاک، صاف، سترا اور وغیرہ وغیرہ اور عورت کی عزت کرنے والا مذہب ہے یہ جانوروں سے سیکس عورت کے پچھوارے سے سیکس اور مردہ عورت سے سیکس اور حیز کے دوران عورت سے سیکس اور عورت کا عورت کے ساتھ مستیولہ سیکس میں سے کسی کو شرن پنشمنٹ نہیں کرتا ہے ایون مردہ عورت یا آپ کی بہن جس کو آپ نے خرید لیا ہو یا ایسا غلام جو آپ کے پاس جس کی ملکیت آپ کے پاس کچھ پرسنٹیج میں ہے یعنی کہ وہ غلام عورت آپ کے باقی دوستوں کی بھی ملکیت ہے یعنی آپ اسے باقی دوست اور آپ مل کے اس کو مختلف دنوں میں اس کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں یہ تین اسلام ہے اور یہ اس کی شریع شرع ہے امید ہے آپ سب کو اسلام اتنا پسند آیا ہوگا کہ آپ آج ہی کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام قبول کریں گے اس کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں یشویٰ اکبرالعظیم